اسلام علیکم ویورز ویلکم تو میر چینل کیٹس ان بیسکرام میں ہوں فروش شہداد اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کٹنز کے بات کے بارے میں ہے کہ ان کو بات کیسے دینا ہے کیسے ان کو نحلانا ہے کون سا ایزیسٹ وے ہے سب سے آسان طریقہ کیا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو چار کٹنز ہیں چاروں کے چاروں آپ کو نحلا کے دکھاؤں گا اور کون سا میتھڈ یوز کیا ہے کون کو اسے پرادکٹس میں نے یوز کیا ہے اور اس کے بارے ان کو ڈرائے کر کے کون سے پرادکٹ یوز کرنا ہے سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سارے انفرمیشن آپ کو بتاؤں گا اور ان کو بات دینے کا طریقہ بتاؤں گا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا اور بہت یوزفل ٹیپس آپ کے لیے ہوں گی اس ویڈیو کو آنٹاکل آدمی دیکھئے گا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل سابس ہونے والی ہے اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضر آنے والی ویڈیو آپ کو بار وقت مل سکے تو آتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف ویڈیو ایز یہ میرے پاس کٹن ہے اور اب میں ان کو بات دینے لگا ہوں تقریبا کچھ اس طریقے سے آپ نے ان کو پکڑ لینا ہے اور یہاں سے جیسے ان کی مدرکیٹ پکڑتی ہے بلکل ویسے ہی پکڑ کے تو اس کو ڈپ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے اور بہت دیان سے اس کو کرنا ہے آپ نے اور اس کی جو گردن ہے وہ پانی سے اوپر رہنے چاہیے کیونکہ جب ان کی گردن سے اوپر پانی جاتا ہے جب یہ ڈر جاتے ہیں پھر آپ کو پنجے وغیرہ مارتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو یہ بلکل سٹل ہو جائیں گے اور بڑے آرام سے اہود کو نہلانے دیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بڑے پیار سے اس کو ڈپ کیا ہے پانی میں اس کو یہ فیل نہ ہو کہ یہ مجھے ڈھبو رہے ہیں تو اس طرح کر کے آپ نے اس کو نہلا دینا ہے ٹھیک ہے اور سارے پہ بلکل بھی پانی نہیں ڈالنا اس کے لیے آپ یہ ایک مگ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو نہلا سکتے ہیں ہاتھوں سے بھی پانی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ نے جو بھی کرنا ہے بڑے آرام سے اور بڑے پیار سے کرنا ہے جس سے اس کٹن کو فیل نہ ہو کہ اس کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے اس وجہ سے وہ پھر آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا اکثر کٹن ہانے دائم کافی تنگ کرتے ہیں لیکن اس طرح کا جو اگر طریقہ آپ اپنائیں گے بلکل بھی تنگ نہیں کرے گا اور ساتھ میں کپڑا رکھیں کپڑے کو ساف کرنا ہوتا ہے اس کو سر کو گیلا کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کپڑے سے کر سکتے ہیں یا اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ کار سے بلکل بھی کٹن جونسا ہے وہ ڈرے گا نہیں اور سر کو ہمیشہ اپنے کپڑے سے ہی گیلا کرنا ہے سر پہ پانی آپ نے کبھی بھی نہیں ڈالنا کیونکہ اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں ایک تو کٹن ڈال جاتا ہے دوسرا اس کے کانوں میں پانی چلا جاتا ہے جس سے اس کو بعد میں پھر کافی پرابلم ہوتی ہے تو اس چیز کا اپنے حیال رک ہے اب بھی میرے پاس تین وائٹ کٹن ہے جس میں اور ایک براؤن ہے اور تین وائٹ کٹن میں سے دو فیمیلز ہیں اور ایک میل ہے اور براؤن ویسی فیمیل ہے تو اس کا مطلب ہے میرے پاس سسٹم تین فیمیلز اور ایک میل ہے تو اب میں نے اس کو یہ نہلا دیا جب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ سارا گلہ ہو گیا تو اس کے بعد جو میں نے شیمپو یوز کی ہے یہ سپیشل یہ ٹکس والا شیمپو ہے فلیز کے لیے فلیز کے لیے ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا کہ شاید اس میں فلیز وغیرہ ہیں تو اس وجہ سے میں نے یہ شیمپو یوز کر لیا تو گرمی میں سپیشلی اکثر جو فلیز وغیرہ ہیں وہ بہت آسانی سے جو ان سے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں کیٹس کے اندر تو اسی لیے میرے پاس جو بھی کیٹن آتا ہے یا کیٹس آتی ہیں تو پہلا کام ہے یہ ہی کرتا ہوں کہ ان کو انٹی فلیز شیمپو سے نہلاتا ہوں تاکہ اس کے اندر کوئی بھی فلیز وغیرہ نہ ہو یا نہ ہی ان کے انڈے موجود ہوں تو اس شیمپو سے وہ ہتم ہو جاتے ہیں تو جس سے یہ ہوتا ہے کہ کیٹن کی پھر گروچوں سے وہ اچھی ہوتی ہے تو اسی لیے میں اس کو نہلا رہا ہوں یہ بالکل نیو میرے پاس کیٹن آئے ہیں اور ان کو میں نے سیل کرنا ہے تو اسی لیے اب یہ ریکھیں اب میں نے آپ کو ہاتھ پہ ڈال کے دکھایا ہے شیمپو تھوڑا سا ہی لینا ہے اور اس کے بعد اچھی طرح سے رب کرنا ہے جب اچھی طرح سے آپ اس کے باڈی کے ہر پارٹ پر آپ اس کو رب کریں گے تو اس سے جھاگ پیدا ہوگی تو بس اتنا ہی آپ نے کر کے تو اس کو پھر دو منٹ کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے اب میرے پاس تو ایسے ہی چار کٹن ہے اسی وجہ سے میں اس کو رکھ کے تو دوسرے کٹن کی طرف آ جاتا ہوں تاکہ جنسا جلدی سے جلدی سب کو میں نہلا دوں اور سب کو جنسا یہی پریسیجر سے میں نے اسی شیمپو لگانا ہے اور اس کے بعد اسی پریسیجر سے جنسا ہے وہ گزارنا ہے سب کو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی بھی کم سے کم ویسٹ ہوتا ہے اور کٹن بھی جنسا ہیزیلی نہلا جا سکتا ہے ویسے آپ ہر کٹن کی زفا پانی چینج بھی کر سکتے ہیں اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے لیکن میں نے اصل میں ویڈیو بنانا چاہی تو اسی وجہ سے میں ایسے کر رہا ہوں لیکن اس میں یہ ہے کہ ٹائم بھی بچتا ہے اور پانی کی بھی بچتا ہے تو اسی لئے میں آپ کو ویڈیو تیز کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ سارے پراسس کو دیکھ لیں سارے کٹن کو میں باری باری جون سے وہ نکال رہا ہوں اور نکال کے ان کو اسی پریسیجر سے پہلے اس کو پانی میں ڈپ کرنا ہے اس کے بعد اس کو شیمپو لگانا ہے اور اچھی طرح سے اس کے پورے جسم پر رب کرنا ہے اور چیک بھی کرنا ہے کہ اس کے پورے جسم پر کوئی کسی قسم کی انفیکشن تو نہیں بن رہی اور اس چیک کرنے کے بعد فلیرز چیک کرنے کے بعد پھر آپ جون سے اس کو اچھی طرح سے اس کو نہلا کے اس کے بعد پھر یہی پریسیجر ہوگا کہ ٹپ میں صاف پانی لے کے اس کے اندر ڈپ کرنا ہے جس سے اس کا سارا کا سارا شیمپو جون سے وہ اتر جائے گا اور پھر بلکل کلیر ہو جائے گا اور پھر باری باری پھر ان کو جون سے ٹاول کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ نے صاف کرنا ہے اور بلکل یہی پریسیجر ہے آرام سکون سے آپ اپنے گھر پر یہ کر سکتے ہیں میں نے دیکھا اکثر جو لوگ ہوتے ہیں اپنے کٹن کو نہلانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں وہ پھر ان سے ٹھیک ٹاک پیسے چارج کرتے ہیں اور پھر ان کو جون سے وہ کٹن نہلا کے دیتے ہیں اور میڈیکیٹڈ بات کا نام لیتے ہیں اس میں بھی دو تین چیزیں ایڈ کرتے ہیں اس پر بھی میں آپ کو ویڈیو بنا دوں گا کہ میڈیکیٹڈ بات کیسے دیتے ہیں یہ میرے پاس کٹن کی ویڈیو ہے جب ان کو میں نے شیمپو لگا کے تو رکھا ہوا ہے تھا تو یہ کچھ ایسے دیکھتے ہیں پھر بلکل ہی ان کی حفصورتی جو ان سے وہ ہتم ہو جاتی ہے کیونکہ حفصورتی ان کی بالوں سے ہے ان کے فلفینیس سے ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو شیمپو وغیرہ لگا ہوا ہے تو اب ان کو میں اسی طریقے سے جو ان سے صاف پانی سے اب ان کو بات دوں گا شیمپو وغیرہ اتار دوں گا اب پانی جو ان سے میں ہر کیٹ کی دفعہ بھی بدل سکتا ہوں اور ہر دو کیٹ کی دفعہ بھی بدل سکتا ہوں تو اس طرح کر کے ان کو جو ان سے ہے معنی اسی پروسیجر سے گزارنا ہے اور پانی میں ڈپ کرتے جانا ہے اور شیمپو ان کی باڈی سے اچھی طرح اتار کے تو اس کے بعد جو ان سے اس کو ٹاول میں رکھتے جانا ہے اور ان کی اچھی طریقے سے صفائی ہو جاتی ہے اس طریقے سے اور جب بھی آپ پھر وہ ڈیل کریں ان کی ہائز کو یا ان کے ہیڈ کو تو پھر یا کپڑا یوز کر لیں تو وہ بہتر ہے تو یا پھر اپنا ہاتھ گلا کر کے تو ان کے موں سے آپ وہ جو شیمپو وغیرہ ہے وہ اتار سکتے ہیں جس سے کیا ہوگا کہ کٹن بلکل بھی نرویس نہیں ہوگا اور خوش رہے گا ویسے بھی آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کیٹس کو ہمیشہ پانی سے نفرت ہی ہوتی ہے اب چاہے یہ گندی ہو جائیں ان کو ضرورت بھی ہے نہانے کی لیکن ان کو کبھی بھی نہانا یا پانی کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں ہوتا لیکن کیا کریں ایک مجبوری ہے اس وجہ سے اس کو نہلانا پڑتا ہے تو دوسری کیٹس کی دفعہ بھی میں نے جونسا نیو پانی یوز کیا یعنی کہ دو کیٹس کو ایک ہی پانی سے نہلا دیا اور پھر اگلی جو دو کیٹس ہیں ان کو بھی میں اسی پریسیدر سے جونسا وہ گزار رہا ہوں تاکہ جونسا وہ شیمپو ہو جاتا ہے نا پانی کے اندر اس کے بعد پھر ان کے باڈی میں پھر وہ شیمپو رہ جاتا ہے تو تھوڑا بہتر ہے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کو ایک اور بھی بات میں نے امپورٹنٹ بتانی تھی کہ کبھی بھی جونسا انسانوں کے لیے جو بنا ہوا شیمپو آپ وہ نہ استعمال کریں آپ کیونکہ ہمیں پسینہ آتا ہے اور ہمارے سکن کے مطابق شیمپو ڈیزائن ہوتا ہے اور ان کو پسینہ نہیں آتا تو ان کو جب گرمی لگتی ہے تو یہ اپنی زبان بائیں نکال لیتی ہیں تو ان کی سکن کے مطابق ان کا شیمپو ہوتا ہے تو اب یہ دیکھیں میں نے نہلا دیا ہے ان کو اور اب یہ بالکل ریڈی ہیں اور اس کے بعد دو پرسیجن ہیں یا اس کو ہیڈ رائے سے ٹرائے کر لیں یا ٹاول سے ٹرائے کر لیں تو یہ میرے پاس جو براؤن کلر کا کٹن ہے یہ فی میل ہے اور اس کے بعد یہ جو وائٹ کلر میں بلو آئیز ہے یہ بھی فی میل ہے اور یہ جو ہے یہ براؤن آئیز میں ہے یہ میل ہے اور یہ لاسٹ ون یہ بھی بلو آئیز میں یہ بھی فی میل ہے تو اب میں ان کو واپس اسی کنڈیشن میں لے آنگا تاکہ یہ فلفی ہو جائیں ہیر ڈرائیر سے ڈرائیر کر رہا ہوں اکثر کٹن ہیر ڈرائیر کی آواز سے ڈرتے ہیں یہ بھی تھوڑا ڈر رہے ہیں تو فل گرمی ہو تو آپ ہیر ڈرائیر کو سکپ کر سکتے ہیں اور اچھی طرح ٹاول سے صاف کر کے تو یہ ہدھی ہشک ہو جائیں گے اور پھر کنگی وغیرہ یعنی کہ ہیر برش کر کے ان کو واپس سے فلفی دکھایا جا سکتا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ ڈرائی ہو چکے ہیں اور پھر فلفی ہو چکے ہیں دیکھیں وہ واپس اپنی اسی کنڈیشن میں آ چکے ہیں اور بہت سی نیٹ اینڈ کلین سافت اتھ رہے ہیں اور اب ان کے بالوں میں جو ان سے اپنے ہیر برش کرنا ہے تاکہ یہ مزید یہاں بھی کوئی نوٹس وغیرہ بنے وہ بھی اتر جائیں اور ان کے جو فلفی نیس ہیں وہ واپس آجے اور بہت زیادہ کیوٹ دکھ رہے ہیں بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین ہے اور اب ایک اور چیز ایڈ کروں گا جسے یہ بہت زیادہ اور نیٹ اینڈ کلین دکھیں گے ان سے بہت پیاری سی خوشبو آئے گی تو اس کے لیے بھی میں جو پرادکٹ یوز کر رہا ہوں وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں اور اب یہ کیٹن ہیپی فیل کر رہے ہیں اور نیٹ اینڈ کلین ہے اور مجھے بھی اب ان کو اٹھاتے ہوئے جو ان سے وہ پرابلم نہیں ہو رہی کیونکہ پہلے یہ تھوڑے گندے تھے اب بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو گئے ہیں تو یہ والا جو پاورڈر ہے ڈرائی کلین پاورڈر ہے یہ میں یوز کرتا ہوں تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت پیاری سی خوشبو آتی ہے ان سے اور ان سے فلیز وغیرہ ویسے بھی دور رہتے ہیں تو اب یہ میں ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا لگا کے تو ان کی باڈی پر مساج کر دوں گا تو یہ پاورڈر جونس آئی ہے جب ان کے اندر بہت پیاری سی فرائگرنس لے کے آئے گا اور یہ چاروں کو میں نے لگا دیا ہے اب بھی ان چاروں کو جونسا میں بلکل ایسے ہی بھالوں میں تھوڑا سا کر دیں گے جیسے وہ چھوٹے بچوں کو لگاتے آنا تو پھر وہ بہت پیاری سی ان کے اندر خوشبو آتی ہے تو بلکل ایسے ہی ہے یہ بھی چھوٹے سے بچے ہی ہیں تو ان کو بھی جونسا لگا دیا جاتا ہے تاکہ ان سے خوشبو آئے اور اس کو اگر لکھ بھی کر لیں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا تو ویو ایس یہ تھی ماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ